بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ریا سٹوڈنٹ یہ ہماری ہے ایکسرسائیز 6.5 تو اس کا جی ہم نے پارٹ 1 یعنی کہ ایک سلیکہ دس تک یہ سوالات حل کر لیے تھے تو اس کے باقی کچھ سوال آج جاتے ہیں نا یہ کچھ باقی تھے اچھا ان کے حوالے سے ہے کہ اس میں یہ سوال نمبر گیار ہے اس میں ہے ایکس مائنس نو بٹے پانچ کا سکیر کام ربا مائنس چھتیس بٹا پچیس وائے کام ربا جی ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پچیس انٹو ایکس جمع پانچ بٹے چار کام ربا مائنس سولہ انٹو ایکس جمع سات بٹے چار کام ربا تو پھر اس میں وہی طریقے کا رہا ہے جیسے اے کا سکیر جمع یا مائنس بی کا سکیر ایکل ٹو اے پلس بی اور اے مائنس بی جی ٹھیک ہوگی بات یہ آپ کا اس کے یہ فارمولا پٹ ہوگا تو اس کو ہم کرتی ہیں جی میں نے آپ لوگوں کو یہ سوال حال کر کے دکھاتا ہوں جی دیکھئے بھئی اس میں یہ آپ کا سوال ہے اس میں یہاں گیا جی پچیس انٹو ایکس جمع پانچ بٹے چار کام ربا مائنس سولہ ایکس جمع سات بٹے چار کام ربا اس میں ہم کیا کریں گے جی یہ پچیس ہے اس کو پانچ انٹو ایکس جمع پانچ بٹے چار اور اس رقم کام ربا یعنی کہ پانچ کام ربا پچیس آگیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک رقم آگیا مائنس یہ سولہ چار کام ربا آگیا اور ایکس جمع سات بٹے چار ویسے ہی آگیا جی ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ چار انٹو ایکس جمع سات بٹے چار کام ربا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک بار منفی میں اور ایک بار مصبت میں یہ ہم نے لکھ دیا پانچ انٹو ایکس جمع پانچ بٹے چار مائنس چار انٹو ایکس جمع سات بٹے چار اور دوسری رقم آگی ایک دفعہ مصبت میں آگیا دوسری طرف منفی میں پانچ ایکس جمع پانچ بٹے چار جمع چار انٹو ایکس جمع سات بٹے چار آگیا اوکی ہو گیا جی اب ہم نے کیا کرنا جی یہ ہمارے پاس ایک رقم ہے ایک رقم یہ ہے اس پانچ کو اس کے ساتھ درب دیا پانچ اکس آگیا پانچ کو پانچ کے ساتھ ضرب گیا تو پچیس بٹے چار مائنس چار چار اکس آگیا اور اس کے بعد سات چار اٹھائیس بٹے چار آگیا جی ہوکی ہوگیا جی اب دوسری طرف اس کو حل کریں گے تو یہ پانچ اکس جمع پچیس اور جمع چار اکس اور جمع اٹھائیس بٹے چار اب دیکھیں اس میں منفی کا علامت ہے اس کا ہم لیں گے لسی ام یا زوازہ فیکل جی ٹھیک ہو گیا چار زوازہ فیکل آگیا تو اوپر یہ 4 ایک چار تو ایک کو اس کے ساتھ دیں گے تو پانچ ایکس جمع 25 ہو گیا اب یہاں پر منفی کے علامت ہے ٹھیک ہو گیا تو اندر کے علامت یہ وہ چینج ہوگی جیسے یہ بر کے علامت نفی ہے اندر کے علامت نفی 4 ایکس یہ وہ جمع تھا یہاں پر معنیس آگیا اس لئے کیسے اس کو سولپ کیا ٹھیک ہو گیا جی تو اس کو بھی ہم نے اسی انداز میں یہ جمع کا اسی انداز میں جمع کا حل کر کے یہ ہم solve کیا اس کو 9x جمع 53 بٹے 4 آگیا اچھا جی اس کے بعد کیا اس کو solve کیا ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس آگیا جی x-3 بٹے 4 یعنی کہ یہ کیسے آگیا یہ 5x ہے اس میں سے ایک نکال دیا تو x آگیا یہ جمع کے 25 ہیں منفق رکم بڑی ہے 28 میں سے 5 نکالے تو 3 آگیا جی لہٰذا ہمارے پاس سنسر آجائے گا جی 9x جمع 53 بٹے 4 اوکے اور x منس 3 بٹے 4 اوکے ہوگی بات پی یہ تھا جی ہمارا یہ سوال اس کے بعد سوال نمبر آپ کا جی 13 اس میں وہ طریقے کا رہا ہے یہ 16 آگیا انٹو a جمع b کا سکیر منس 49 انٹو a منس b کا سکیر آگیا آپ کیا کریں گے جی یہ 4 16 4 اس کا آگیا تو آگے a جمع b کا سکیر آگیا جی اس کے بعد دیکھیں یہ اس کو ہم نے لکھا اس 4 کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو یہ 4 a جمع 4 b ہو گیا کا سکیر منس 7 کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو 7 a منس 7 b کا سکیر آگیا اب اس کو ایک دفعہ مصبت میں اور ایک دفعہ منفی میں یہ 4 a جمع 4 b منس ٹھیک ہے 7 a یہ نفی کے علامت ہوگی جی جب اس کو دریکٹی آل کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے باہر اندر کی علامت چینج ہوگی جی یہ نفی سات a ہو گیا یہ جمع کے ساتھ بھی ہوگا دوسرے طرف کیا کریں گے 4 a جمع 4 b جمع سات a منس 7 b اب دیکھیں یہ بھی ایک رقم ہے یہ بھی ایک رقم ہے ٹھیک ہوگی بات اب اس میں ہم نے کیا کیا یہ نفی کے آگیا یہ 4 b جمع کے یہ جمع گیا سات چار گیارہ بھی ہو گیا منس یہ نفی کے رقم ہے سات میں سے چار نکالا تین a آگیا جی اور اس کے بعد اس کو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ بھی یہ یہ بھی یہ سات چار گیارہ اے آگیا اور اس کے بعد یہ جمع کا ہے یہ نفی کے نفی کے رقم بڑی سات میں سے چار نکالے تو تین بھی آگیا جی ہوگی ہوگی بات اس کے بعد بھی سوال نمبر پندرہ جی اور اس میں یہ دکھا ہے تین سو اکتر کا سکیئر منس ایک سو انتیس کا سکیئر اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا فارمولا بنائیں گے کہ ایک دفعہ اس کو مصبت میں اور ایک دفعہ منفی میں ٹھیک ہوگی آجی یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیسے آپ کا یہ آ جائے گا جیسے یہ ہے نا ایک کا سکیئر منس بی کا سکیئر زی کل ٹو اے جمع بی اور اے منس بی یہ والا فارمولا ہے جی اب اس میں دیکھیں ایک دفعہ اس میں اس رقمی سے اس کو منس کر دیا اور ایدھر اس کو جمع کر دیا جب اس کو سالف کیا اس کو ہم نے جمع کیا ہے ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو اس میں سے یہ نکالا ہمارے پاس رقم آگئے دو سو بیالیس درمیان میں کوئی علامت نہیں لیاتا ضرب کی علامت ہوگی ان دونوں کو جمع کیا تو یہ پانچ سو آگیا اور ان دونوں کو آپس میں ضرب کیا تو ہمارے پاس یہ والا انسل آگیا جی اوکی ہو گیا جی اس کے بعد جی ہمارا سوال نمبر اٹھارہ جی اس کو ہم نے لکھا لکھنے کے بعد پھر اس کا وہی طریقہ کار ہوگا کہ ایک دفعہ اس کو مصبت میں اور ایک دفعہ منفی میں اس میں اس کو مائنس کیا پھر اس رقم میں اس کو جمع کر دیا جی اب کرنے کے بعد کیا ہوگا جی آپ دیکھیں یہ نفی کے رقم ہے اور یہ بھی نفی کے رقم ہے یہ اور یہ کٹ گئی اس میں اس کو ہم جمع کر دیں گے یہ دونوں کو اب 0.4.09 میں 0.391 کو ہم جمع کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس یہ آگیا 0.8.00 تو ایک درجہ تاک اس کو اگر ہم لکھتے ہیں تو 0.8 جو ہے وہ آپ لوگوں کا انسر آگیا تو جی ویڈیو سٹونٹ باقی سوال کا طریقہ کار یہی ہے آپ اس کی پریکٹس کیجئے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں کمیٹس کیجئے تو انشاءاللہ ہم آپ کے کمیٹس کا اور آپ کو جو بھی مشکل ہوگی اس کا آپ کو حل بتائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ